آپ ناظرین ایک سب سے بڑی خبر آ رہی ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے جہاں پر جو کافی دن سے جس خبر کا تلنگانہ کانگریس کے جو کچھ ممبر سے انتظار تھا وہ قبر بلاخر آ جا چکی ہے وہ انانسمنٹ آ چکا ہے جس میں ریون ترڈی کو تلنگانہ پردیش کمیٹی کا پریسیڈنٹ بنا دیا گیا ہے جی ہاں دوستو ریون ترڈی کو تی پی سی سی پریسیڈنٹ مقرر کر دیا گیا ہے یہ قبر بڑی اس لیے ہے کیونکہ کانگریس کی جو نئیہ ڈوب رہی تھی اب لوگ خیاس لگا رہے تھے کہ ریون ترڈی کے آنے کے بعد جو کانگریس ڈوب رہی تھی اسے ریون ترڈی بچا سکتے ہیں اتم کمار رڈی پریسیڈنٹ تھے اتم کمار رڈی نے ریزائن کر دیا تھا جس کے بعد سے بہت زیادہ لوگ پریشان تھے اور کانگریس والے خاص طور پر بہت زیادہ ٹینشن میں تھے کہ اب نیا پی پی سی سی پریسیڈنٹ کون ہوگا اور کون اس ذمہ داری کو نبھا پائے گا اور ایک چیز میں بتا دوں کہ ورکنگ پریسیڈنٹس میں محمد عزرود دن ہے اور ڈاکٹر جے گیتا رڈی ہے انجنی کمار یادف ہے انجن کمار یادف اور جگہ رڈی ہے مہش کمار گوڑ ہے اور اگر آپ سینئر وائس پریسیڈنٹس میں دیکھیں گے تو چندر شیکر سمبانی اور دامو در رڈی روی ملو اور دیم ویرائیہ سوریش ویم نارندر رڈی رمیش مدیراج گوپی شٹی نیرنجن کمار راؤ اور جاوید امیر یہ وائس پریسیڈنٹس میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس قبر کا لوگوں کو انتظار تھا وہ آ چکی آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ جب تلنگانہ فارم کیا گیا تھا جب تلنگانہ کا بائی فرکیشن آندرہ اور تلنگانہ کا ہوا تھا اس کے بعد جو پہلے ٹی پی سی سی پریسیڈنٹ بنے تھے وہ تھے پنالا لکشمیہ جو گیارہ مارچ دوہزار چودہ میں مقرر کیے گئے تھے اس کے بعد اتم کمار رڈی بنے اتم کمار رڈی نے ٹی پی سی سی پریسیڈنٹ کی حیثیت سے کافی خدمت انجام دی کانگریس میں لیکن کانگریس کو یہاں پر زیادہ سکسس نہیں حاصل ہوئی اسی کو لے کر کے انہوں نے ریزگنیشن بھی دے دیا تھا اور کافی دن سے کانگریس کمیٹی خود پریشان تھی کہ اب ہمارا نیا پریسیڈنٹ کون ہوگا اور کانگریس کے جو سینئر لیڈرز تھے وہ بھی اس بات سے پریشان تھے کہ اگر کوئی ٹھیک سے اگر پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا ہے تو وہ بھی پارٹی چھوڑنے کے قائل ہو چکے تھے کئی لیڈرز بتا رہے تھے کہ وہ کانگریس پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ تلنگانا کی سیاست میں ایک نیا چہرہ پریسیڈنٹ کی حیثیت سے جو آیا وہ ہے ریون ترڈی کا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریون ترڈی کی پالیسیز کتنا کانگریس کو فائدہ دے سکتی ہے دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو ریون ترڈی کی جو ہسٹری رہی ہے وہ پہلے کسی اور پارٹی میں تھے پھر کسی اور پارٹی سے ہوتے ہوئے کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی تو سب سے بڑی خبر ہم لے کر کے آپ کے لئے آئے ہیں ان اینڈین ایکسپریس ٹی وی کو دیکھتے رہی ہے اس ایت الازہ کے موقع پر ایزی ایکسپریس آپ کے لئے لے آیا ہے آن لین خربانی جہاں پر آپ کو بکرہ بک کرنا ہے اور ایزی ایکسپریس آپ کو اس شرعی طریقے سے اس بکرے کو زبا کر کے اس کی گوشت کے حصے بنا کر آپ کے گھر تک پہنچا دے گا اس چیز کے ساتھ ساتھ ایزی ایکسپریس آپ کے زبیہ کا آپ کو ویڈیو بھی بھیجے گا تاکہ آپ آپ کے زبیہ سے مطمئن ہو سکے آن لین خربانی کہلا ہوا ہمارے پاس بکرے بھی موجود ہے جن کی خیمت ساڑھ دس ہزار روپے پر بکرا ہے بکروں کی بکنگ کے لئے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ایزی ایکسپریس کے کوئی بھی 99 سٹور پر یا ہماری ویب سائٹ بکیور بکرا ڈاٹ کام پر بکروں کی بکنگز ہمارے ایکزیکیٹیوز آپ کے فون کال پر آپ کے گھر آ کر بھی لے رہے ہیں